اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین اغوانستان کو لے کر پہلی دفعہ روس کی جانب سے ایک بہت بڑی وارننگ جاری ہوئی ہے امریکہ کو اور ساتھ ساتھ طالبان نے بھی آخری وارننگ دے دیئے کہ ترکی کو چاہیے کہ یہاں سے نکل جائے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اغوانستان کی اور خاص طور پہ جس طرح سے ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت کا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور اب بات کہاں پہنچی ہے ایک تیسرا ملک بیچ میں آیا ہے اس نے ایک درخواست کی ہے روس سے اور روس کا جو حالیہ بیان ہے اس وہ سامنے آیا ہے تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ صورتحال کیا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو چار پانچ روز سے الحمدللہ ہم آپ کو سب سے پہلے وارستان کے حوالے سے جو خبریں دیتے ہیں اس پہ میں چار پانچ دن سے یہ دیکھ رہا ہوں ایک بڑا بنیادی سوال ہے وہ کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہا اس سوال کے بہت سارے مدرجات آپ کے سامنے رکھیں گے کیا کچھ ہو رہے اس سیو کے اندر اور امریکن بلیک ہاکس کے ساتھ کیوں آج طالبان نے وہ کیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیورپنٹس اگوانستان کی صورتحال کو لے کر میں کوشش یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ دس بارہ جتنی زیادہ خبریں ہوں وہ پانچ سے آٹھ منٹ تک آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور ابھی یہ جو سب سے تازہ خبر آ رہی ہے اگوانستان کی سرزمین سے امریکہ سے اور سنٹرل ایشیا کے آئین علاقوں سے وہ یہ ہے امریکہ ایک شرارت کرنا چاہتا ہے امریکہ پریکٹیکلی اگر اس وقت روس سے اگوانستان سے نکل چکا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پورے سنٹرل ایشیا میں اپنا سرسوخ کھو رہا ہے تو امریکہ کی ایک بہت بڑی شرارت جس کو روس نے پکڑا ہے روس کے مطابق امریکہ اس پورے سنٹرل ایشیا میں اپنی بیسز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے دوبارہ اپنے ٹھکانے یہاں بنانا چاہتا ہے تو روس نے ایک زبردست وارننگ جاری کیا امریکہ کو کہ روس کا یہ کہنا ہے امریکہ سنٹرل ایشیا میں اپنی جتنی بھی بیسز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے سے باز رہے ورنہ اس کے بہت سخت نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے ساتھ ساتھ روس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اپنی جو ان کی بیس ہے تاجستان کے ساتھ اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے اس میں نئی نفری کو تائنات کیا جائے اس میں نئے اسلح اور نئے اتھیاروں کو جو ہے وہاں ٹرانسپورٹ کیا جائے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ سہیل شاہین کے ایک اور انٹرویو سامنے آئے اے نیوز کو ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس میں انہوں نے پورے غمانستان کے فیوچر کے خد و خال کو بلکل واضح لفظوں میں بیان کر کے رکھ دیا ہے اور اس پہ بعد میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہم پیشلی کوئی تین چار ویڈیوز میں ہیں سب لوگ اس پہ ڈسکس کر دیں کہ کیا وجہ ہے کیا ایسی دلکشی نظر آرہی ہے رجب طیب اردگان کو اخوانستان کے اندر کہ جو ان کو اپنے پانچ یا چھ سو فوجیوں کو لے کر ایک ان کے ذہن پہ ایک بھوت سوارہ ہے کہ وہ سیکیورٹی دے دیں گے قابل ائرپورٹ کو ساری دنیا اس پہ کنفیوز ہے کہ نیٹو کی دس لاکھ فوجیں جو ہے وہ اخوانستان کا دفاع نہیں کر سکی وہ اخوانستان کو پور امن اخوانستان نہیں بنا سکی تو کیسے ان کے پانچ چھ سو فوجی کر سکتے اور وہ فوجی بھی جو معاہدے کے تحت اس ائرپورٹ سے باہر کسی مشن کا حصہ بن ہی نہیں سکتے جو ڈائریکٹ کسی کنفلکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے صرف اور صرف ان پہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا جو ہے وہ معاہدہ ہے اور کیوں رجب طیب اردوان جو ہے وہ بزد ہیں اس پہ طالبان نے ان کو بڑی آخری اور دو ٹوک لفظوں میں یہ وارننگ جاری کی ہے کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے آپ کا شمار بھی انہی انویڈرز میں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کی کسی فوجی کو ہم نے نہیں چھڑا آج تک لیکن اگر آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہی رہیں گے اور باقی چلے جائیں گے تو یہ ناممکن ہے آپ بھی انہی کے ساتھ آئے تھے بے شک آپ مسلمان ہوں لیکن ہماری سرزمین پہ آپ کا اب کوئی حق نہیں پہنچتا یہ سب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ ایک طرف ہندوستان کا ایک بہت سینئر وزیر بی جے پی کا ایک پی ایس ڈی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی امبیسی اس لیے کلوز کرنا پڑی کہ ہم ان کو تعفوز نہیں دے سکتے تھے ہم سے اپنے پچاس لوگ نہیں سمالے جا سکتے تھے اور اگر ہمیں ان کو تعفوز دینے کی ضرورت پڑتی تو ہمیں بیس ہزار فوجی تائنات کرنے پڑتے ہیں ان کے تعفوز کے لیے اور پھر ہمیں انڈین ائر فورس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا وہ ایک امبیسی کی بات کر رہے اور آپ کو طیب اردوان صاحب کی جو فوج ہے جو نیٹو مشن کا حصہ ہے اس کا تو معایدہ ہوا ہے کہ وہ اگرانستان کی اس ائرپورٹ کی سرزمین سے باہر کسی کمبیٹ یا کسی مشن کا کسی کنفرٹ کا حصہ نہیں بن سکتی نہ اگرانستان فورسز کے حق میں نہ نیٹو کے حق میں تو وہ خود ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی طالبان کی جانب سے ناظرین اس وقت اگرانستان کے اندر ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو رہی ہے عجیب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں اور قابل کی حکومت بالکل سکڑ کے قابل تک محدود ہو گئی ہے اشرف غنی کی حکومت صرف قابل تک محدود ہو گئی ہے اور قابل کے کچھ اضلاع کے اوپر بھی طالبان اپنا پرچم لہر آ رہے ہیں اس وقت دو صورتحال دو نتائج اس کے نکل سکتے ہیں ایک نتیجہ یہ ہے کہ شاید اشرف غنی کوئی ایک اچھی ڈیل کی آفر کے انتظار کر رہے ہوں کسی اچھی ڈیل کا انتظار کر رہے ہوں کہ خانہ جنگی نہ ہو اور ہمیں طالبان کوئی اس کے بدلے دے دیں اور کوئی بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس ہو جائے اور ہمیں بھی ہماری حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے خانہ جنگی خانہ جنگی اگر ہوگی تو وہ صرف اور صرف اب قابل کی حد تک ہوگی چونکہ باہر کے مکسیمم علاقوں کو عوانستان نے اپنے تسلط میں لے لیا ہے فیلال یہ دونوں باتیں پوسیبل ہیں اور اب طالبان کی طرف سے یہ بات بارہا کی جاتی ہے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن قانون وہ ہوگا جو اللہ کا قانون ہوگا ہم نے بیس سال اس کے لیے قربانی دی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کوئی دوسرا قانون چلے اور یہ جو آج ایک نئی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے طالبان کی جانب سے جو بلیک ہاکس کو تباہ کیا جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ انڈیا کو ایک پیغام ہے بہت سارے لوگ اس وقت ہندوستان سے ہندوستان کے اور اغوانستان کی گورنمنٹ کیے جو لوگ ہیں وہ شاید ہندوستان سے یہ بات ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی ان کو ائر پار دے دے چونکہ اس وقت اشرف غنی کی حکومت کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ائر پار کی اور طالبان کی پیش قدمی کی سب سے جو بڑی وجہ بن رہی ہے جس میں طالبان کو بہت آسانی ہو رہی ہے ہر جگہ جاتے ہوئے اور ہر جگہ ہر زلے کو گرا کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے میں وہ صرف اور صرف ہندوستان کی اغوانستان کی جو ائر فورس ہے اس کا ایکٹیو نہ ہونا ہے چونکہ ان کے ان کو کوئی کسی بھی ائر اس کا اٹیک کا خدشہ نہیں ہوتا تو وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اس سے کچھ دن پہلے جو ان کا وزیری دفاع ان کا خیر بیچ میں غائب ہو گیا تو ان کے ایک آفیشل نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں پانچ چھے بلیک ہاکس مل جائیں گے اور ہم شاید بہت اچھا دفاع کر سکے اپنے ملکہ تو آج یہ ان کے لیے پیغام تھا کہ آپ کو بلیک ہاکس جو آلریڈی آپ کے پاس تھے ان کی آپ کو آپ کے پاس استعداد نہیں ہے کہ آپ ان کو کیسے چلائیں گے اور اب آپ بات کر رہے ہیں مزید بلیک ہاکس کی اور ہندوستان کے آج جو فورن منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے تاجکستان کی دارال حکومت میں اسیو کے حوالے سے وہاں بڑی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں بھارت ان کی منتیں کر رہے ہیں اور بھارت ان کو برائے راز کوئی چیز آفر بھی نہیں کر سکتا اور وہیں پہ پاکستان کے فورن منسٹر بھی موجود ہیں لیکن اس سے کچھ نکل نہیں رہا جو امپورٹن سوال ہے ناظرین وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم ویڈیوز دیکھ رہے ویڈیوز میں جتنا امنیشن ہے بہت لیٹسٹ گاڑی ہے بہت لیٹسٹ اسل ہے بہت زبردست دفاعی سازو سامان ہے یہ ساری کی ساری چیزیں امریکنز نیٹو اپنے بڑے بڑے جہاسوں میں پیک کر کے واپس لے کے جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارا کچھ امریکہ سے آیا تھا یہ نیٹو لے کے آئے تھے اس کے اتحادی ممالک لے کے آئے تھے اغوانستان کی سرزمین پہ اغوانستان کی دفاع کے لیے یا صرف اپنے دفاع کے لیے اگر انہوں نے اغوانستان واپس کیوں لے کے جایا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے اس پہ پتہ نہیں کوئی جواب دے گا اس کا یا جواب سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن وہیں پہ جو سحیل شاہی نے جو طالبان کے ترجمہ نے ان کے ایک بہت شاندار انٹرویو جو ان کے بہت زیادہ انٹرویوز آ رہے ہیں لیکن میں ان کی تقریباً سارے انٹرویوز کو فالو کر رہا ہوں یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے نیوز کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملک کے حقیقی وارث ہیں ہم ملک کی قوت ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پاس ٹیکس سسٹم ہے ان سے پوچھا گئے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹیکس سسٹم ہے سارے بارڈرز ہم نے سیل کر دیئے ساری امپورٹس کی ٹیکس ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں ہم منشیات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم جب اسلامی نظام قائم کر لیں گے تو اس ملک میں پوری اس ملک کے ذریعے پوری دنیا کی ہم مدد کریں گے منشیات کے خاتمے کے لئے تو ایک بات وہاں سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ کتنے دن مزید چل سکتی ہے اشرف غنی کی حکومت جب سارے بارڈرز طالبان کے پاس چلے گئے ہوں جب ساری سردیں ان کے پاس چلے گئی ہوں جب ٹیکس کا میکسیمم پورشن ان کے پاس چلا گیا ہو جب خود جو ٹروپس ان گراؤنڈ ہیں جو غوانستان کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے لئے اس کے حق میں لڑتے تھے وہ سرندر کر رہے ہیں تو کتنا وقت وہ سسٹین کر سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو سمجھ آگے ہوگا آخر پہ میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا محسن دعوڑ صاحب کی ایک تقریر کا جس پہ جس تقریر کا جو نیٹشیل خلاص ہے وہ یہ کہ پاکستان کی سرزمین سے اس وقت غوانستان میں لوگ جا کر لڑ رہے ہیں اشرف غنی کی حکومت کے خلاف یہ بہت ہی شرمناک بات ہے ان کو طالبان قبول نہیں ہے محسن دعوڑ صاحب سے صرف میں رہ گئے سوال ہے کہ وہ طالبان جن سے روس مذاکرات کر رہے ہیں وہ طالبان جن سے چائنہ مذاکرات کر رہے ہیں وہ طالبان جن سے خود ہندوستان مذاکرات کر رہے ہیں وہ طالبان جن سے ایران مذاکرات کر رہے ہیں وہ طالبان جن سے خود امریکہ ملاقات کر رہے ہیں ان سے مذاکرات کر رہے ہیں سے معاہدے کر رہے ہیں ان کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ان سے کیا پریشانی ہے آپ کی دل میں پتہ نہیں ان کا کیا بغض ہے یہ سمجھ سے والہ تر بات ہے اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ